مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب اس ملک کے کرتا دھرتا اس ملک کے مختدر لوگ نظام کی تبدیلی کے بات کرتے ہیں تو what do they really mean by this کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کون کرے گا آسمان سے آئے گا کوئی یا آپ اپنے آپ کو چائنیز کی کولنی ڈیکلیئر کر دیں گے پچھلے دن اتنا شرمناک سٹیٹمنٹ تھا آپ کے پرائم منسٹر کا کہ چین دنیا میں پاکستان کے تشخص اور عزت کا محافظ ہے اور ملک ٹھیکے پہ دے دو اٹ لیسٹ وہ مطلب آپ کہے تو سکیں گے نا کہ ہم چینہ کی ایک قصوبہ ہیں اس کی کولنی ہیں یعنی اپنا تشخص اور اپنی عزت اگر آپ نے اس کی حفاظت ٹھیکے پہ دے دی ہے اور اس ملک کے بڑے لوگ مختدر لوگ طاقتور لوگ میں اس کا ماتم کروں تو سمجھ میں آتی یہ بات آپ کرو کوئی اور کریں کوئی کوئی لکھنے پڑھنے والے لوگ کریں کوئی سوہت خور و فکر کرنے والے لوگ کریں تو بات میں سمجھ آتی ہے کہ جی ان کے پلے تو ہے کچھ نہیں تو یہ تو رو ہی سکتے ہیں رو رہے ہیں جن کے پاس اقتدار بھی ہے اختیار بھی ہے طاقت بھی ہے اگر ایک کورٹ آمی چیف یا ہمارے اور چیف یہ بند عظام کی کمزوریاں ہیں اچھا وہ تو بھائی جو فٹ پات پہ بیٹھا ہے اس کو بھی پتا ہے لیکن حصار صاحب ابھی اس وقت فوج جن کی بارہ ناچوں کو کے قاتل نہیں ملتے سب کو پتا ہے سو اس میں آپ کیا تو رین فورس کر رہے ہیں لوگوں کی یاد داشت کیونکہ کمزور ہوتی ہے آپ یاد دہانی کرا رہے ہیں اس سے آگے کیا ہے ندام کی کمزوریاں تو ہم کو بھی پتا ہیں وہ بچہ بچہ جانتا ہے لیکن اس مرتبہ لگتا نہیں ہے فوج کے حوالے سے جب بھی بات کر رہے ہیں حسن سار صاحب وہ یہ کہ جتنا بھی پریشر کریئٹ ہو سکے لیکن فوج کی یہ انٹینشن نہیں ہے کہ اب ہم حکومت میں کوئی انٹرفیئر کریں ڈریکلی یا جس طرح پہلے ٹیک آور کر لیا جاتا تھا اس کے باوجود بھی حکومت کو فوج پورا موقع دے رہی ہے حالانکہ دوسرے ملکوں میں دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ فوج گورنمنٹ کو فیسلیٹیٹ کرے بیسیکلی گورنمنٹ فوج کو فیسلیٹیٹ کرتی ہے یہاں نظام الٹا ہے وہ موقع دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ ڈیلیور کرے لیکن ڈیلیور کہیں بھی کچھ کرتی ہوئی کوئی بھی گورنمنٹ چاہے صوبائی ہو یا وفاخی نظر نہیں آتی ہے راہیل شریف صاحب میں چاہوں گی کہ اس کو ذرا ہم کنکلور کر دیں نویمبر میں جانے والے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کوئی اور تنبیہ کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں یا بس وہ گفتگوں کی حد تک تقاریر کی حد تک ہی گورنمنٹ کو یہ بتائیں گے کہ یہاں آپ غلط کریں اور یہاں بہتر ہونا چاہیے دیکھیں بات سنیں میرے کوئی چیڑیاں توتے چیلیں قویتوں نہیں پالے ہوئے آپ مجھ سے میں نے پہلے بھی ایک بار یہ بات کی ہے آپ مجھ سے امریکہ کے مستقبل کے بارے میں پوچھ لیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور وہ اسی پچاسی فیصد ٹھیک ہوگا پاکستان کے کل کے بارے میں میں نہیں کو کچھ پیڈکٹ کر سکتا وہ چلے جائیں گے وہ رہ جائیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ پاکستان میں قسم قسم کے جگار لگے ہیں کچھ بھی لیکن ایک بات ہے جو آپ نے کہینا ابھی صوبائی حکومتیں بھی نہیں کر پانے وہ فاقی میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے کہ کوئی سیولین حکومت اس ملک کو ٹریک پہ نہیں ڈال سکتی یہاں اگر اٹھارہ کروڑ کی آبادی ہے تو اٹھارہ کروڑ مسائل ہیں اگر بیس کروڑ کی آبادی ہے تو بیس کروڑ مسئلہ ہے میں بیس ملک کا مسئلہ ہوں